موسیقی 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 سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پردیس کے مکیاں گوبیز بھگیت جی کسان پتر ہیں کسان پتر ہیں جو دھانکی کھیتی ہیں اس میں ایک آوک تو ہے لیکن ادھیک آوک کے لیے کسان پتر ہیں جس سے یہاں کی کسان سمپن ہوگا تو پردیس کسار ہوگا اس لئے کسان نیا اوجنا کے دوارا یہ ہمارے مکہ منتجی آگے بڑھ کر ایسے گوشڑ کر رہے تاکہ یہاں کی کسانوں کو اس کا لاب مل سکے اور ادھیک سے ادھیک آرکھ روپ میں کسان 36 گھر کے مجبوط ہو سکے اس لئے وہ یہ نیڑے لیے ہے اور اونکہ نیڑے کا ہم سواگت کرتے ہیں لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جو دھان کا رکوہ ہے وہ والا کسان اگر دھان کے رکوے پر فصل بوئے گا سبزی کی یا پھر پھل کی یا پھر پھول کی تو اسے دس ہزار روپیے پرتیے کر دیا جائے گا جو دوسرا کسان ہے اسے نو ہزار روپیے پرتیے کر تو کیا یہ سمجھا جائے کہ دھان کی کھیتی سے اب کسانوں کا دھیان بھٹکایا جو رہا ہے یا پھر انہیں کہا جا رہا ہے انہیں پرچاہت کیا جا رہا ہے کہ دھان نہ لگا کر سبزی لگائی ہے یہ دھیان نہیں بھٹکا رہے ہیں ہمارے مونکھے منتری جی پروساہیت کر رہے ہیں یہاں لگ بک 36 گڑھ میں 70% کسان مونکھے منتری جی چاہتے ہیں تو اسے ہٹ کے فر پھول کی کھیتی کی جائے تاکہ کسان مجبوط ہو کسان مجبوط ہوگا تو ان کے پریواد اور ہمارا پردیش خوشحال ہوگا مجبوط ہوگا اٹھیک روپ میں مجبوط ہوں گے اس لئے ہمارے کسان پوتر ہونے کے ناتے سویم کسان ہونے کے ناتے مونکھے منتری جی کا یہ فیصلہ ہے اور اس فیصلے کا ہر ایک کسان سواگت کر رہا ہے اور مجبوط تھے ایک سمائے کے بعد جس کے ادھیک سے ادھیک آوقت ہو ایسے فسل لینے کے لئے ہمارے کسان آگے بڑھ رہے ہیں ابھی ہمارے مکہ منتری جی نے وہ دو جیسے چیز ہے اور ونانچن چھتروں میں بہت سارے جو وستو ہے جو ونانچن چھتر میں جو اتوادن ہوتے ہیں اس میں بھی خریدی میں ہمارے مکہ منتری جی بڑھ کے ان کی خریدی کر رہے ہیں تاکہ کہ وہاں کے لوگوں کو بھی لاب مل پا ہے وہاں اٹھیک سارے پا ہے اور اسی کرم میں یہ بھی ایک نردہ لیا کے آکھ ہے ساتھ میں رہے رویندر جی آگے بھی آپ سے چرچہ کریں گے ڈکٹر وشال چندرکر جی ہمارے ساتھ جلے ہو گئے ہیں کسان نیتاک ہیں وشال جی سوال یہاں پر یہ کہ کیسے دیکھتے ہیں ہیں اس نئی فیصلے کو کہ ادھیانکی کو بھی اب کسان یا یوجنا سے جھوڑا جائے گا ایک اور دوسرا کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اگر ادھیانکی کی طرف کسان شفٹ ہوگا دھان کی پارمپری کھیتی کو چھوڑ کر تو کیا جو دھان خریدی کا ورڈن کتا تھا وہ بھی کم کھو گا کھیتی اب میں بھر کر رہا سبجی اور پھل کا اتبادن بڑھے گا تو اس سے اتبادک کو بھی لاغ ملے گا اور کسانوں کو بھی کیسے دیکھتے ہیں وشال جی بھائی صاحب نمشکار دیکھئے ایچھا ہے ابھی جو چتریگر سرکار نے جو گھوشنہ کیا ہے اس میں اگر کہیں اس کا ڈھنگ سے ایمپلیمنٹ ہو تو کسانوں کے لئے فائدہ مند ہے سواغت ہے پر اس میں دو چار باتیں بہت دھیان دینے کی باتیں ہیں جو ادھیان کی فصل ہے ہر کسان اس کو نہیں کر پاتا ابھی ہمارے چھتریگر میں موسکر سے دو پرتشت کسان یہاں ادھیان کی کی فصل لے رہے ہیں اگر ادھیان کی کی فصل اگر کہیں پورا کسان کرنا چالو کرتے ہیں بہت سارے کسان اگر چالو کرتے ہیں تو اس میں پھر ابھی دو پرتشت کسانوں کے جو ہمارے پتھل گاؤں ہوتا ہے ہمارے چھتریگر کے دروگ جیلے میں دمدہ چھت رہے وہاں بھی ٹرماتر وہ سڑ کو بھی ٹھیکتے ہیں تو اس پرکار سے ان کے ساسن کے سرکار کو چاہیے برابر اس کا یعنی ڈیوزنہ ایسی بنائیں جیسے ان کے کوڈ ڈیسٹری تو بنائیں اور ساتھ نے پروسیسنگ پلانٹ بھی بنائیں جیسے سواس بنائے بیچنے کے لیے تو اس پرکار جو سوچ ہوگا تبھی کسانوں کا فائدہ ہوگا یا نہیں تو پھر کسانوں کو یہی حال ہوگا جو پتھل گاؤں اور ہمارے دروگی لے کے انتر کا دھمدہ مکاتھنڈ ہے وہاں کے جو کسان ہیں اپنے ڈیوزنگ پہ پھیکتے ہیں تو اس پرکار سے ساسن کو چاہیے کہ مجھے تھوڑا سا اس پاس ہو جاتا تو اچھا رہا تھا جیسے ڈان کی کھریدی کے لیے 25 ڈیوزنگ دینے کی بات سہکار نہیں کہی ہے اور دے بھی رہے پرکار تو کسٹوں میں دے رہے اسی کسان کو اتناک زیادہ فائدہ نہیں دیکھ پاتا ایک ساتھ ڈیوزنگ دینے سے کسانوں کا کیا اس کا صحیح ہونکی ہو سکتا ہے تو ویسی یہ جو سبی ٹرماتر کے اور یہ جو بھی دھان کی پسل پھر ڈائیوزنگ کرنے کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ ڈائیوزنگ کنے کے لیے سغندی دھان بنے کے لیے ساسن کا نیڑسی ہوا ہے اور بہت سارے کسانوں نے سوگندی دھان بنیا ہے تو اس میں کیا ہے یہ ایلڈ کم آئے گا یعنی کہنے کے مطلب جیسے ہم میڈیم جو دھان ہے سہداران دھان کی کھیتی کرتے ہیں تو اس میں پیس اور پچیس کنٹر پیدا ہوتا ہے اور اس میں کیا کتنا پیدا ہوگا موسکر سے آٹھ کنٹر دس کنٹر سے زیادہ یہی وجہ تھی کہ یہ سوال کا کیا ہے وہ کم ہوگا کیونکہ اگر لگاتار پچیس روپیے دھان خریدی کا اب بات نکل کر سام دیار کی گئے تو پھر کھیتی بہت زیادہ ہو رکی گئے رکبہ لگاتار بڑھتا جو رہا ہے اور یہی وجہ کہہ کہ پھر جب دھان کی خریدی ہوتی ہے تو پھر بہت زیادہ ایک ویوستہوں کو درست کرنا ایک مجبوری ہو جاتی ہے ساتھ میں رکھیں راجیب چکرورتی جی ہمارے ساتھ جل چکے ہیں راجیب جی سوال یہاں پر یہ اٹھتا کہہ کہ پارمپری کھیتی کا ذکر کر لیا جائے یا پھر اب ادیانی کی کے ذریعے کسانوں کے ساتھ اب سرکار جڑنے کا کام کر رہی ہے اس کے علاوہ ویکاس کے تمام مددے کہیں نہ کہیں بی جے پی کے حد سے نکلتے جا رکھیں ہیں گاؤ اور رام کا ذکر کر لیا جائے وہ بھی بی جے پی کے حد سے نکل گیا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اب آنے والا سمیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے 36 گڑھ میں چنوٹی بھرا رہے گا راجیب جی جی بلکل نہیں دیپیش جی سرکار تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں جتنا آپ ذکر کر رہے تھے وہ دھراتل سر پر پورے دھوست ہو چکے ہیں گھوشنا کے روپے بہت ساری باتیں سرکار کہہ رہی ہیں چاہے نروہ گروہ کی بات کر لیجئے گوبر کی بات کر لیجئے یہ جو گوونچ کے لیے جو گوٹھان کی باتیں تھیں آج سڑکوں میں موشیاں مر رہی ہیں تو یہ جنتہ سب چیزوں کو جانتی ہے گرامینوں میں بہت آکروش ہے کہ جتنی پروپوکنڈا سرکار نیوز پیپروں میں کرتی ہے اتنا دھراتل میں کچھ بھی نہیں ہے اُلٹے 36 گڑھ اپراد گڑھ میں تبدیل ہو چکا ہے 36 گڑھ کی کانون ویوستہ دھوست ہو چکی ہے سالوں میں اتنی بڑھ چکی ہے کہ بہت سارے ماملے چاہے سرکشا کے ماملے ہو چکچا کے ماملے ہو نگر نیگم میں جو سرکار نے وعدے کی تھی ٹیکس آپ ہو جائیں گے ٹیکس ڈبل لیے جا رہے ہیں یہ سارے تمام ماملوں کو لے کر راجسوں میں جو توٹیاں ہیں کسانوں کے جو رگبہ کم کیے جا رہے ہیں جو ریپورٹ ہے جن کے پانچ اکڑ سنچیت خیت تھے اسے ڈھائی اکڑ کر دیا گیا یہ سارے تمام ماملوں کو دیکھیں گے تو کسان بہت ڈبلیت ہے گرامیڑ بہت ناراج ہے یواؤں کو ٹھگا گیا ہے اور جو بیروجگاری بھتے کی سار یہ سارے مدے بی جے پی کے پردرشنوں کے دوران یہ سارے مدے بی جے پی کے جو روڈ میپ ہے اس میں دکھائی کیوں نہیں دیتے نظر کیوں نہیں آتے اگر یہ تمام مدے ہیں اگر یہ استطیعہ ہیں پردیش کی تو وہ دکھائی کیوں نہیں دیتی دھراتل پر بلکل ہر مدے پر بھارتی جمتہ پارٹی سڑکوں میں پردرشن کر رہی ہے ابھی لگاتار پچھلے پانچ دنوں سے ہم لوگ دھرمانتراؤں کے جو سرکاری سنڈرکشن میں یہی وجہ ہے نا کہ یہ سارے مدے اب آپ کے ہاتھ سے نکل گئے صرف ایک دھرمانتران کو چھوڑ کر نیپیز جی کانون ویوستہ کا معاملہ ہو دھرمانتراؤں کا معاملہ ہو کسانوں کے اوپاچ کا معاملہ ہو بہردانے کا معاملہ ہو بجلی کی بلہاب کرنے کی بات گئی تھی لالٹے نیاترہ کی جاری ہے لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی جنتہ کے ساتھ ملگر جنتہ کے ساتھ جنتہ کے لیے سنگرش کر رہی ہے سڑکوں پر سنگرش کر رہی ہے لگاتار سنگرش آپ کو کر رہے ہیں لیکن اس کا ساتھ اب کتنا ملتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا رویندری جی لگاتار ہمارے ساتھ بنے اکھے ہیں رویندری جی سوال ایک یہ بھی اٹھتا ہے وشال جی نے بھی یہاں پر اس بات کی اور اشارہ کیا ہے کہ اگر آپ لگاتار کسانوں کو کیش ٹراب کی طرف اگر پرچساہیت کریں گے اگر سبزی اور فل کی طرف کسانوں کو پرچساہیت کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں ہر سال ہزاروں کیونٹل دھان سڑ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اب اگر سبزی کسان اگھانے لگے گا اس کی ماترہ لگاتار بڑھتی رہے گی تب پھر اسے سٹوریج کیسے کریں گے اس کے بھندارن کی ویوستاؤں کو بھی درست کرنا پڑے گا ورطمان استطی اگر دیکھیں تو اگر آپ پورے حساب لگایا جائے تو ستاون گاؤں کی بیچ ماتر ایک کولڈ سٹوریج گئے کیسے اس کا بھندارن کر پائیں گے رویندری جی تب پہلے کیا پیچھا ہمارے مکھے مدی مہودہ نے کرونا کارکال میں بھی کافی سنگھر سکے بات سبچی کی بیوستہ کیے ہیں اور وہ لگاتار کسانوں کے ہیت میں نیو نہیں لے رہے ہیں آج نروہ بروہ بڑی یا غرہان کا ماملہ ہو چاہے آپ پرسی کے چھترے میں دیکھ لیے بونس کی بات ہو سمرتر ملی کی بات ہو چاہے آدھلی کھیتی کی بات ہو چاہے اسو دی پودے لگانے کی بات ہو چاہے پھل پھول جیسے یو جنا ہو آگے لانے کا پرائیس کسانوں کو کر رہے ہیں اس میں بھاچپاوارے کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے میرے سوال کا جواب بھیجئے میرے سوال یہ بھی سار کہ تاون گاؤں کے پیچھ میں ایک اوڑ نہیں ہونا چاہیے کیسے ان فلوں کا بندارن کریں گے پھر استطیقی وہی نہ ہو جائے جو پتھل گاؤں میں ہر تھوڑے بودھ دن بات دیکھنے کو بلتی ہے ابھی کورونا کال کے کچھ دن پہلے بھی دیکھا تھا کسان پریشان تھے ان کی بھاجیاں لوگ خریدنے کو تیار نہیں تھے اسے کیسے بندارت کریں گے کیسے اس کی طرف اب لوگوں کو آکرشت کیا جا رہا ہے تو اس کے بندارن کی ویوستہ کیا ہوگی سر اس کے بندارن کی ویوستہ میں آ رہا ہوں لیکن اتبادن جو ہے وہ بھی ابھی جو کسان ہے وہ دھان کے اتبادن میں زیادہ لگے ہوئے ہیں اور ادھیان کے چھتر میں جو اتبادن کی جو بات ہو رہی ہے اس چھتر میں ابھی یہ شروعات ہے بہت زیادہ اتبادن جو کسان کیا جارہا ہے ہمارے سرکار کی ویوٹ سے اور جیسے کسانوں کی جو پھیکنا پڑتا ہے انہیں اپنی لاغت وصول نہیں ہو پاتی ہے تب یہ استطیق ہے جب پروچاہن ملے گا کسان زیادہ سے زیادہ سبزیاں ہو گائیں گے تب اس کا کیا کریں گے یہ بڑا سوال ہے شاید آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں ویشال جی آپ کچھ کہنا چاہے تھے کوئی سجاب دے رہے تھے رویدری جی سنیے گا ویشال جی بولیے اس میں میرا سجاب یہ تھا ابھی جیسے مارکیٹ میں آپ ٹرمٹر کھریدنے جاتے ہیں تو 20 اور 25 روپے آپ کو کلو ملتا ہے اور کسان کے پاس سے 5 روپے میں کھرید کے لے جا رہے ہیں آڑاتیا لوگ آڑات کا بھی پوزیشن یہ ہے کہ 8 روپے پرسی سیکڑے کے حساب سے آڑاتیا تو کسان پادل کرتے کو کچھ ملتا ہے نہیں آڑاتیا بینہ محلت کے صرف ایک دن محلت کرے گا اور آٹ پرسنٹ اس کو مل جاتا ہے تو اس پرکار سے اس میں بھی ساشن کو اگر یہ نیا یوجنا کروا رہا ہے کسانوں کی کلیان کے لیے تو بہت بارکی سے اس کے لیے چنچن کرنا پڑے گا اور ویچار کر کے پھر تب ہی کسانوں کو اس کا لاب مل سکتا ہے کیونکہ اس میں جو کریشی ویڈیانک ہے ان لوگ ابھی سہیوگ لیوے اور کسان کے پرسی نیزی بیٹھ کے اس کے بارے مینیمم کم سے کم جہاں جہاں پہ سبجی کی کھیتی ہوا رہی ہے وہاں پہ کم سے کم ایک ایک کولڈی سٹوریج ڈالے گا ایک ایک کولڈی سٹوریج کا آپ نے ذکر کیا ہے راجیب جی راجیب جی ہمارے ساتھ جلے ہوئے ہیں راجیب جی پی جی پی نے بھی ایک وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہر زلے میں ہر ویکاز کھنڈ میں ایک ایک کولڈی سٹوریج ہمارے دوارہ کھولا جائے گا سر کہاں ہیں ابھی تک نظر نہیں آ رہے ہیں ستاون گاؤں کے بیچ ایک دکھائی دیتا کہ کولڈی سٹوریج اور آدھونک ڈنگ سے نہیں ہے آپ اگر اسی چیز کو دیکھیں گے آپ کیرلا کو ایک موڈل کے روپے رکھ سکتے ہیں جہاں مسالوں کی کھیتی ہوتی یا سبجیوں کی کھیتی ہوتی سر کیرلا نے تو سبجی کو ایم ایس پی بھی لاغو کر رکھی ہے وہاں پر تو ایم ایس پی پر سبجی کی خریدی ہوتی ہے کیا اس کے علاوہ کسی راجی میں کیوں نہیں ہو رہے ہیں سرکار جب اپنے آپ کو کسانوں کی ہتیشی بتاتی ہے تو اسے یہ باجار اپلپت کرانا چاہیے اور میرے سوال کا جواب نہیں دیا میرے سوال کا جواب نہیں دیا راجیب جی میرا سوال تھا کہ بی جے پی نے اس بات کی گھوشنا کی تھی کہ ہر زلے میں ہر وکاس کھنڈ میں ایک کولڈ سٹوریج ہمارے دوارہ کھولا جائے گا وہ نظر نہیں آتے سر ستاون گاؤں کے بیچ ایک کولڈ سٹوریج تھوڑا بہت بھنڈاران کی پرکویا چل رہی ہے کینڈری اس طرح پر بھی بھنڈاران کی پرکویا چل رہی ہے اور نشی طرح سے آنے والے سمیہ میں ہر وکاس کھنڈ کے پاس ایک کولڈ سٹوریج ہوگا لیکن دیکھئے مول بات ہے کہ راج سرکار جب کسانوں کی ہتیشی ہونے کی بات کرتی ہے وہ کیوں نہیں کسانوں کے لئے باجار اپلپت کرواتی اور باجار کی دشا 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 جو چلی بازار کو لے کر بازار کو لے کر میرے ایک سوال تھا اور وشال جی نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے آپ نے بھی کیا کہ جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں روین جی سے روین جی واقعی میں ایک بڑا سوال ہے کیونکہ اگر کسان سبزیوں کی فلوں کی کھیتی اگر کرے گا تو اسے اس کے لئے بازار بھی اپلپت کرانا ہوگا چھتیز گڑ کے دور آنچل شیطر میں کسان اتنا سکشم نہیں ہے کہ وہ خود اپنے حساب سے ویاپاری کو سرچ کر لے اپنے حساب سے بازار ڈھونڈ لے اور اپنی سبزیوں کو وہاں پر بیچ آئے نہیں تو اسططح یہی ہوگی جو سڑکوں پر ہم کچھ دنوں بعد دیکھنے کو ملے گی دیکھیں جیسے بلانچل چھتروں میں فل فون پر سکرات کے دوارہ پر کیا جائے بھوئی سیمہ یدھے کسان آرہو بیشا جی کسان کے چلیے کہ ان کے لئے بہت سکھی جائے گی اور جیسے ٹوماٹر کی بات ہو رہی ہے جو سوار ٹوماٹر کی جو اور کیچپ یہ جو جیسے کسان کے چپ کئی بار بات ہی ابھی تک فلانٹ نہیں لگے یہ سب سے بڑا سوال کہ کیسے ہم اس میں ویلیو ایڈیشن کریں گے اور جب تک ویلیو ایڈیشن نہیں ہوگا تب تک وہ کیسے اب کسانوں کو پایدہ پہنچا پائیں گے لورٹ رون سر سمائے کا بہا ہے ویشال جی ہمارے ساتھ جڑی ہوئے ہیں ویشال جی ویلیو ایڈیشن کا ذکر ہوتا ہے کہ کیسے اب ہم ان چیزوں میں ویلیو ایڈیشن کر کے انہیں بیج سکتے گے پہلی چیز بازار کہا اپلاب تو ہوگا اور دوسری چیز پروسسنگ کے لئے پلانٹ کیسے بن پائیں گے ویشال جی یہ اس کے لئے جو ہر جیلے مکھیلے ہر جیلے کے انترگت ایک کم سے کم یعنی پروسسنگ پلانٹ ہونا چاہیے یعنی سیپر ٹماٹر کی بات نہیں ہے بہت سارے ہمارے سبجی کے اتنی 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 کریشک ہیں یہاں پہ تو اس کے لئے یوزنہ بند طریقے سے اور کریشی ویگیانکوں کے صلاح سے کیونکہ ساسن کی یوزنہیں کچھراب ہوتی نہیں پر امپلیمنٹیشن جو ہے اس میں تھوڑی سے بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے جیلے سے کہ ابھی ایک ساسن کی یوزنہیں آئی ہے کسانوں کے پچاس پرستی سبجیدی دے رہے ہیں چیکسر خریدنے پر ساجہ بیدان صاحبہ میں اپنے بیمیترہ ساجہ بیدان صاحبہ میں ایک سو انیس کسانوں کو مل گیا اور دوسرے ویکاس کھڑنوں میں سمجھنا چاہوں گا کہ 36 گڑھ میں اگر بھاجیوں کا ذکر کیا جائے تو بہت زیادہ فیمس ہیں اور ان کو دنیا تک پہنچانا ایک بڑی رسپانسپلیٹی ہوتی ہے سر ہم نے اور سلا دیا تھا کہ ایک ایک جسے اپنے ایئر ایئر پورٹ ہے اپنے سر رائکن میں تو کنٹینر کی ویوستہ کی جائے اور کنٹینر سے پھر وہ کیا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے یہ ساری ویوستہ ہو نہیں چاہی روین جی سنگ شیف میں سمائے سوال کا جواب یہ دیجئے کی فنڈ کی ویوستہ کیسے ہوگی ابھی تو دھان کا جو بونس ہے وہی ہم چار کشتوں میں دیتے ہیں دو دو سر روپیے کر کے کیسے فنڈ کٹھا ہوگا سر پاتے یا پھر اس کے لئے ہوگی ہوگی دوسرے دریقے سے ہوتی ہے سمائے کا بہت شکریہ آپ تینوں کا چرچہ میں جننے کے لئے بہت دنیواد آپ اسی کے ساتھ ہمارے خاص پیش کش پیش پیش پیش